دنیا کے خطرناک ترین جمپس دوستو ویسے تو جمپس چھوٹی سی چیز لگتے ہیں کچھ جمپ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ نے فلموں میں کئی خطرناک اور لا جواب سٹنٹ دیکھے ہوں گے جہاں ان میں سے کئی سٹنٹس اصلی ہوتے ہیں تو وہیں کچھ گرافکس کی شاہکاری اور فنکاری بھی ہوتا ہے آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھا رہے ہیں اس میں آپ کو دنیا بھر کے کچھ خطرناک جمپس دیکھنے کو ملیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے دوستو جیپ کالز کو دنیا کا سب سے بہترین ونگ سوٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے سٹنٹس کر دکھائے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اگر دو ہزار تیرہ میں انہوں نے ونگ سوٹ پہن کر چائنہ کے دو پہاڑوں کے درمیان صرف دس فٹ کی خلا سے چھرانگ لگائی دیکھنے میں یہ جتنا آسان لگتا ہے اتنا تو بالکل بھی نہیں کیونکہ جیپ کالز ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی رفتار سے ہوا میں اڑ رہے تھے جس طریقے سے انہوں نے یہ سٹنٹ کیا قابل تعریف ہے دوستو اب پیش ہے آپ کے سامنے وہ دلیر شخص جو تیرہ ہزار فٹ کی انچائی سے بغیر پیراشوٹ کے کود گیا اس شخص نے انچائی پر پہنچ کر اپنا پیراشوٹ نیچے پھینک دیا پھر بینہ کچھ سوچے سمجھے وہ اس ائر بلون سے جمپ لگا بیٹھا اس کو اس کی بےوقوفی کہیں گے یا پھر دلے دی آپ اپنی رائے سے کامنٹ میں ضرور آگاہ کی جائے گا تاہم اس سین کو فلمانے کے لیے اس کی ٹیم بھی ساتھ کود پڑی تھی مگر اس کی ٹیم نے پیراشوٹ پہن رکھتے تھے اور اپنی جمپ کے چالیس سیکنڈ بعد ہی اس آدمی نے اپنے عملے کے ایک میمبر کو پکڑ لیا پھر اس کے پیراشوٹ کے سہارے زمین تک پہنچا دوستو دوہزار پندرہ میں سوزر لینڈ کے شخص نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا جب انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کلیف جمپ کو انجام دیا آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے ہیں کہ اس کلیف کی ہائٹ ایٹ سو تیرانوے فٹ تھی اس شخص نے اپنے اس جمپ کو ساڑھے تین سیکنڈ میں پورا کر لیا تھا اس جمپ کی سب سے کمال بات تھی سپیڈ جو ایک سو تیس کلو میٹر تک پہنچ گئی تھی اس اسٹنٹ کو کرنے کے بعد یہ شخص کچھ سیکنڈ تک پانی سے باہر نہیں آیا جس کی وجہ سے کچھ لوگ پریشان ہونے لگے لیکن جیسے ہی وہ باہر آیا تو لوگوں نے ان کی خوب حاصلہ افضائی کی دوستو سال دوہزار چودہ میں فرنچ بیس جمپرز نے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ کائم کیا جب ان دونوں نے دنیا کی سب سے ہنچی امارت برج خلیفہ سے ونگ سوٹ پہن کر چلانگ لگا دی تھی اس پورے ایونٹ کو ایک دوبائی کی کمپنی نے سپانسر کیا تھا انہوں نے بیلڈنگ کے اوپر ایک پلیٹ فارم بھی انسٹال کر دیا تھا تاکہ سکائی ڈائیورز کو کسی طرح کی تقلیق نہ ہو آٹسو اٹھائیس میٹر کی ہنچائی سے کوتتے ہوئے ان دونوں نے امارت کے چکر کاٹتے ہوئے بڑے مزے سے اپنے سٹنٹ کو انجام دیا کچھ سیکنڈ بعد پیرا شوٹ کھول کر زمین پر لینڈ کر گئے اور دوستو امریکہ کے چھپن سال کے ڈائرن ٹیلر ایسی جمپ لگانے میں ماہر ہیں جو اچھے سے اچھے جمپرز نہیں کر بائیں گے ڈائرن اپنے سینے کے بل جمپ لگاتے ہیں اور بچوں کے پول میں لینڈ ہوتے ہیں اس جمپ کو کر کے انہوں نے گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اپنا نام درج کروایا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پوزیشن میں جمپ لگانا بہت دردناک اور خطرناک ہے ذرا سی غلطی آپ کی جان لے سکتی ہے اسی وجہ سے ڈائرن کی یہ جمپ اتنی سپیشل بن جاتی ہے آپ کا ڈائرن کی اس دلیری کے بارے میں کیا خیال ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں